پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرم سے ملاقات کو ہمارے ساتھ ہی ندیم یعقوب کور کر رہے تھے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ اوورال میٹنگ رہی کیسی اور موڈ کیا تھا تینکیو ندیم ہمیں جوائن کرنے کا کیا موڈ تھا اوورال اور خاص طور پر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آن ورڈ سالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں اوبزرویشنز کیا ہیں آپ کی جیسے پروفیسر آدل کہہ رہے تھے کہ دونوں کا ریپ ہو کیسے بہت بے تکلف قسم کی گفتگو ہوئی دونوں کے درمیان بہت کینڈڈ کنورسیشن جیسے کہتے ہیں کہ دونوں نے جو اہم بات تھی وہ یہ کہ پہلے پاکستانی وزیراعظم ہیں جو اپنے ساتھ اپنے آمی چیف کو بھی ساتھ لائیں بتانا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بات بھی کریں گے اور انہوں نے کہا بھی جو بات بھی کریں گے اس پر قائم رہیں گے اور یہ کہ سیویلین گورنمنٹ اور جو ملٹری اسٹابلشمنٹ دونوں ایک پیج پر ہیں جو جب میں نے سوال کیا سر ٹرم سے پوچھا کہ پروکٹر شکیل افریدی کا مسئلہ آئے گا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس پر بات ہوگی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم کچھ ہوسٹیجز کے بارے میں بیواد کر رہے ہیں جس پر عمران خان نے وہاں پہ کہا کہ بہت جلد ایک خوشکبری ہم سنائیں گے امریکیوں کو تو بات میں عمران خان نے جب وہ فاکس نیوز نیٹورک پر ایک انٹیویو دے رہے تھے دونوں نے کہا کہ دو امریکی اور ایک آسٹریلین جو ہے وہ افغانستان میں اس کے لیے پسند گروہوں کے ہاں قبضے میں ہیں ان کے قبضے میں ہیں جن کی رہائے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ سوالات وہاں پر ہوئے وہ افغانستان کے بارے میں تھے افغانستان میں ام کے حوالے سے تو سرد ٹرمپ نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ اب پاکستان جو ہے وہ اپنا بہتر کردار فعال کردار ادا کرے تاکہ نیوشیشن جو بہتر ہو عمران خان نے کہا کہ بلکل ہم لیکن ایک بڑا امپورٹن ایلیمنٹ تھا کل جو ان میٹنگز سے شاید کہیں بھی کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا وائل کارڈ سمجھ لیں اس کو کشمیر والا مسئلہ کشمیر پہ کیا بات ہوئی یہ واقعی وہاں پر ایک دم سے ماحول بدل گیا کیونکہ عمران خان ان کی چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ خوش ہوئے اس بات پر اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو مطلب دعائیں دے گی قوم آپ کو سدر ٹرمپ نے اس حوالے سے کیا کہا پہلے وہ سنتے ہیں ناظرین سدر ٹرمپ نے اس حوالے سے جو بات کی سالسی کے حوالے سے وہ دیکھتے ہیں دو ہفتے پہلے میں بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کے ساتھ تھا جب ہم نے اس موضوع پر بات کی در حقیقت انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا میں اس سلسلے میں سالسی کر سکتا ہوں میرے اسرار پر انہوں نے کہا مسئلہ کشمیر کیونکہ یہ سالہ سال سے چلا آ رہا ہے مجھے حیرت ہوئی کتنے سال میرے خیال میں وہ اس کا حل چاہتے ہیں اور پاکستان بھی اور اگر میں کوئی مدد فراہم کر سکا تو یقیناً سالسی کرنا چاہوں گا اور جس طرح سدر ٹرمپ نے یہ جو بیان دیا اور سدر ٹرمپ کی یہ جو سٹیٹمنٹ تھی اس کے بعد عمران خان نے بھی کچھ کہا ہے بہت ہی جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ان کے چہرے پارک پر اقتام اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا اگر آپ امریکہ جو ہے کیونکہ امریکہ انڈیا کا جو سٹیٹمنٹ ہے ہمیشہ سے وہ یہ کہا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے ہم دونوں کو تو وہ اس کو حال کرنا ہے تو سدر ٹرمپ کی طرف سے یہ بہت ہی ایک انوخہ قسم کے بیان تھا جب انہوں نے کہا کہ ہم اس میں تیار ہیں میں کرنے کے لیے تھا امران خان نے کہا لاکھوں لوگ جو ہیں آپ کو دعائیں دیں گے انہوں نے کہا کہا یہ سنتے ہیں میں سدر ٹرمپ سے سالسی کے لیے کہوں گا کیونکہ امریکہ دنیا کا طاقتور تنین ملک ہے جو جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے سب سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے اس خطے میں بسنے والے ایک ارب پچیس کروڑ سے زائد افراد مسئلہ کشمیر کے ہاتھوں یرگمال بنے ہوئے ہیں